تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے ویڈیو کا اکاؤنٹ سسپنڈ ہو جائے تو اسے اوپن کیسے کیا جائے تو جیسے کہ آپ لوگوں نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوا کہ میرا اکاؤنٹ سسپنڈ ہوا تھا لیکن اسی ٹائم پر میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے سیٹ کر لیا تھا تو اسی طرح سے اس ویڈیو میں آپ کو میں کچھ ٹپس بھی دوں گا جس کی مدد سے آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں تو یہ بات دیان میں رکھیں کہ اگر کوئی بھی اکاؤنٹ آپ کا یعنی کہ ویڈس ایپ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اگر آپ کا ٹمپریریٹ بند ہوا یا پرمنٹ بلوگ ہوا تو دونوں صورتوں میں آپ اس کو اوپن کروا سکتے ہیں وہ کیسے کروائیں گے تو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپ ایک تو جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ میں نے پہلے وٹس اپ بزنس وال انسٹال کی تھی تو اس میں کیا تھا کہ خود وہ خود جو ہے وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا جیسے میں نے ڈیٹا آن کیا تو اس کے بعد وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا دوبارہ ریجسٹر کر رہا تھا تو وہ ریجسٹر نہیں کرنے دے رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپنٹ کیا جا چکا ہے تو اسی دوران میں نے اپنا اکاؤنٹ اسی ٹائم میں نے سمپل وٹس اپ پر بنایا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا تم نیل پر تو اسی ٹائم بنایا تھا تو اس میں اوپن ہو گیا تھا تو میں نے اس ٹائم کی سکرین بھی ریکارڈ کی تھی کہ دونوں ٹائم پر میں نے دونوں وٹس اپ پر اکاؤنٹ ریجسٹر کیا تھا اس کی سکرین ریکارڈ کی تھی لیکن وہ میرے سے ڈیلیٹ ہو گی یہاں پر نہیں کہاں چلی گی مجھے پورے فون میں میں نے چیک کر لیا نہیں ملی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک سکرین شورٹ لیا آپ کو پروو کے طور پر پہلے تو میں وڈیو دکھانے والا تھا لیکن وڈیو ڈیلیٹ ہو چکی ہے یا میرے سے گم ہو گی مجھے نہیں ملی تو میرے پاس سکرین شورٹ پڑے میں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا میرے پاس سکرین شورٹ یہ ہے یہ ورزبوب بزنس کاцы یہاں ٹھنہا گیا تو ہوا ٹھنیٹا کو 뉴스arla ٹھنہا بگیا تو یہاں پر وہ ٹھنہا بیزنس کا ہے یہاں پر ٹائم نوٹ کریں کہ 8 estabe 9 стро.18 میں میں نے اس پر اکاؤنٹ بنایا ہے اسی سستان میں نے conv Jurassic regions میں PETER پڑا ساور去ک جا رہا ہوں کہ یہ واقع میں ٹھنہا ہے فیک نہیں ہے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی میرے سے ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے مجھے نہیں ملی ویڈیو تو سکرین شورٹ میں نے اسی ویڈیو کے دوران لیے تھے یہ پڑے رہے گئے ہیں تو یہ آپ کا اگر اکاؤنٹ سسپینٹ ہوتا ہے تو جہاں پہ جیسے میں نے بزنس اکاؤنٹ پہ بنایا تھا بزنس ورڈ سیپ پہ بنایا تھا تو یہاں پہ سسپینٹ ہو گیا تھا میں نے ان کو میسیج بھی کیا تھا جب یہ ریجسٹر ہو رہا تو میں نے میسیج دیکھا نہیں ان کا پڑھانی ایسے ڈیلیٹ کر دیا تھا تو اس میں کیا تھا کہ میں بزنس پہ بناتا تھا تو سسپینٹ آتا تھا اگر میں سمپل ورڈ سیپ پہ اکاؤنٹ بناتا تھا تو یہاں پہ میرے پاس اکاؤنٹ بن رہا تھا تو میں نے پھر اس پہ اکاؤنٹ بنا لیا تو اگر آپ کا بھی اکاؤنٹ سسپینٹ ہو رہا ہے تو اگر آپ بزنس ورڈ سیپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ کے سمپل ورڈ سیپ پہ آجائیں تو سمپل ورڈ سیپ پہ آپ جیسے بنائیں گے اس طرح سے اکاؤنٹ بن جائے گا تو اگر آپ کا کوئی اور اکاؤنٹ سسپینٹ کرتا ہے جیسے کہ آپ نے فالتو لوگوں کو یا ایسے نمبرز کو میسیج کیا ہے جو آپ کے فون میں سیو نہیں تھے جہاں آپ کے فون میں سیو تھی لیکن آگے والے جس کو آپ نے میسیج کیا اس کے فون میں سیو نہیں تھے اس نے آپ کی ریپورٹ کر دیا اگر پانچ سے زیادہ لوگ ریپورٹ کر دیا تو سسپینٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ میرے پاس ابھی وہ ویڈیو یا کچھ ایسا نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس آپ کا اکاؤنٹ سسپینٹ ہوتا ہے لیکن اوپن نہیں ہوتا تو آپ مجھے نمبرز کر دیں میں اس پہ آپ کو ویڈیو بھی بنا کے دے دوں گا کہ آپ سسپینٹ اکاؤنٹ کو اوپن کیسے کرتے ہیں تو میرا بھی ایک دو بار ہوا تھا میں نے بھی ایسی میسیج کر دیا تھے جیسے گروپ ہوتا ہے گروپ کے اندر سے میں نے ہر کسی کو میسیج کر دیا تھا اپنے یوٹیوب چینل کا سبسکرائب کریں تو اس میں پانچ بندوں نے یا پانچ سے زیادہ کسی سے کسی نے بھی نہ ریپورٹ کر دی تھی ایک تو ہوتا ہے سمپل بلوک سمپل بلوک سے کچھ نہیں ہوتا جب وہ ریپورٹ بلوک کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اکاؤنٹ پر فرق پڑتا ہے وہ سسپینٹ کر دیتے ہیں تو اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ مجھے اپنا نمبر سینڈ کر دیں اس کی میں ویڈیو بتانا دوں گا ویسے میں سمپل سا طریقہ بتاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنا نمبر جسر کرنا ہے تو جیسے یہ سکرین آئے تو آپ نے اس پر سپورٹ پر کلک کرنا ہے اور ایک سب سے پہلے اس کی سکرین شوڑ لے لینے جیسے میں نے لی ہوئی ہے لینے کے بعد سپورٹ پر کلک کرنا ہے سپورٹ پر کلک کرنے کے بعد وہاں پہ آپ کے میسی ٹائپ کرنے کا بولے گا آپ نے میسی ٹائپ کرنا ہے ویڈیو بتانے والوں کو سمپل سا میسیج کے میرا اکاؤنٹ یہ میرا پرسنل اکاؤنٹ تھا کسی گلتی کی وجہ سے یہ بلوک ہو چکا ہے آپ اسے چیک کر لیں اور نیچے آپ اپنا نمبر لکھ لیں اس طرح سے دو چار لائنیں لکھے آپ نے ایک دن میں ایک بار کرنی ہے میں نے تو تین بار ہی زیادہ زیادہ کیا تھا اور میرا تین چار دن سے چار دن میں اوپن ہو گیا تھا زیادہ سات دن لگتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے اگر آپ ان کو ریکویسٹ کریں تو اگر آپ کہیں گے خود بخود اوپن ہو جگا خود بخود اوپن نہیں ہوتا آپ کو ان کو میل کرنی بڑھتی ہے تو جہاں پہ آپ نے اوپر میسی ٹائپ کر دیا نیچے سکرین شوٹ کا اپشن ہوتا ہے تسویر لگانے کے بعد آپ نے سب سے اینڈ والا اوپشن پہ کلک کرنا ہے اور وہ آپ کو ڈریکلی جی میل پہ لے جائے گا جی میل پہ جیسے ہی لے جائے گا آپ نے وہاں پہ سمپلی ان کو میسیج سینڈ کر دینا ہے اور آپ کا میسیج چلا جائے گا ان کا بھی میسیج جا جائے گا تو اس میں آپ کو پرولم بھی بتا دیں گے تو اس میں آپ کو دو تین بارہ میسیج کریں گے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا یہ میری گورنٹی ہے تو اگر نہیں ہوتا مجھے نمبر سینڈ کریں میں آپ کو اوپن کروا کے دے سکتا ہوں تو یہی تھیار کی ماری ویڈیو تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں معلوم ان کے بارے میں پتا چل سکے تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتا آپ کمنٹ باکس میں بتائیں میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں نیکس